ساتھوں مائیکروسوپٹ ورڈ میں ہمارا کافی زیادہ کام ہوتا ہے اور وہ کام اور بھی زیادہ تب بڑھ جاتا ہے جب ہم اس کو مینول طریقے سے کرتے ہیں یاد ہم کو کچھ ٹپس یا ٹرکس پتا ہو تو ہم اس کام کو آسان بنا سکتے ہیں تھوڑا جلدی کر سکتے ہیں اور آپ جانتے ہیں ایسی ٹپس اور ٹرکس میں بیچ بیچ میں آپ کے لئے لے کے آتا رہتا ہوں اور آج بھی میں ایسی کچھ جبردہ ٹرکس لے کے آیا ہوں جن کے ذریعے آپ اپنے کام کو آسان بنا سکتے ہیں ٹائم کو سیو کر سکتے ہیں مائیکروسوپٹ ورڈ میں اور وہ ساری ٹپس اور ٹرکس جاننے کے لئے اس ویڈیو میں انتق بنے رہے ہیں نمازکار ساتھیوں میرا نام ہے منوش کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں کمپیٹر گیانگوری چینل تو چلیے سیکھ لیتے ہیں اب دیکھیں میرے پاس یہاں پہ ایک لسٹ بنائی ہے میں نے نیم کی اب میرے پاس ریکوارمنٹ یہ ہے کہ میں نے یہاں پہ جتنے بھی یہ میں نے سریز رو میں لگائے ہیں ان سبھی کو میں نے بولڈ کرانا ہے یا ان سبھی کا کلر چینز کرنا ہے تو ہم ایک 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 کریں گے تو کافی سمجھ لگے گا کیونکہ لسٹ کافی بڑی ہو سکتی ہے اور سبھی کو ہم نے ایک ساتھ سیلیٹ کرنا ہے تو کس پرکار کریں گے اس کے لئے میں نے آپ کو بتا رکھا ہے کہ ہم اولٹ کی پریس کریں گے اور ماؤس سے ہم اس پرکار سے ڈریک کریں گے اور اس کو ہم نے بولڈ کرنا ہے یا ڈلیٹ کرنا ہے جو بھی ہم نے کرنا ہے وہ آسانی سے یہاں پہ کر پائیں گے لیکن ہماری آج کی ٹپس یہ نہیں ہے یہ میں پہلے بتا چکا ہوں آج کی ٹپس یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ٹیبل ہے اس ٹیبل میں سے ہم نے جو اماؤنٹ لکھا ہوا ہے یہاں پہ جو میں نے یہاں پہ سلیس ڈوٹ لگائے ہیں ان کو ہم نے ہٹانا ہے یہ نہیں چیئے ہم کو تو ہم ان کو کیسے سلیٹ کریں گے ٹیبل کافی بڑی ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے نا تو کیسے ڈیلیٹ کریں گے سمپل سا آپ کے دماغ میں آ رہا ہوگا کہ ہم ان کو ریپلیس کر دیں گے بلکل ریپلیس کر سکتے ہیں دیکھیں میں ریپلیس کر کے دکھاتا ہوں پہلے آپ کی ٹینسن دور کرتا ہوں میں میں ایک ٹیبل اور لیتا ہوں دیکھیں میرے پاس اب دو ٹیبل ہے میں نے اسی کی ڈوپلیکٹ ٹیبل بنایا ٹھیک ہے اور میں چاہتا ہوں سپیس سلیس اور ڈیس کو بلینک میں رکھنا ہے ریپلیس آل کر دیں گے میں نے یہاں پہ سیلیکشن بھی دیا یہاں پہ سیلیکشن کا کوئی اوپشن نہیں آئے گا ہم یہاں سے ریپلیس آل کریں گے تو یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے فور ریپلیسمنٹ اینو سٹیٹمنٹ یس کریں گے تو دیکھو آٹھ ریپلیسمنٹ دکھا رہا ہے یس نیچے کے بھی اس نے ریپلیس کر دی تو یہ ٹرک بھی آپ کے پاس کام نہیں آئے گی تو کیا ٹرک کام آئے گی میں انڈو کرتا ہوں کنٹرل جیڈ اس کے لیے ہم اس ٹیبل کو سلیٹ کریں گے لی آؤٹ کے اندر جائیں گے اور یہاں سے ہم کریں گے اس کو کنورٹ ٹو ٹیکس اور اس کو ہم نے ٹیب میں رکھ لینا ہے اوکے کر دیں گے تمہاری ٹیبل گائب ہوگی اس کا ہم آلائنمنٹ کریں گے رائٹ اب دیکھو رائٹ سے ہم نے وہی آلٹ کے ساتھ اس کو سلیٹ کر دینا ہے اور ڈیلیٹ کرنا ہے ڈیلیٹ کر دیں گے بولڈ کرنا ہے بولڈ کر دیں گے جو ہم یوز کریں گے ہم نے سپیس کو نہیں کیا سلیٹ تو سپیس کو بھی ہم یہاں سے سلیٹ کر لیں گے اور ڈیلیٹ کر دیں گے واپس سے کمپلیٹ اس کو سلیٹ کیا ایشٹ میں گئے ٹیبل اور کنورٹ ٹیکس ٹو ٹیبل ہم نے ٹیبز میں رکھنا ہے کولم ہمارا دکھا رہا ہے اوکے کر دیں گے واپس ٹیبلیٹ آ جائے گی تو واپس سے پھر سے ہم اس کو لیفٹ آلائن کر لیں گے ہم نے لیفٹ آلائن نہیں کیا تھا تو ہم لیفٹ آلائن کر کے پھر سے واپس یہاں پہ آئیں گے تو ہم پھر سے یہاں پہ کر لیں گے اس کو کنورٹ ٹو ٹیکسٹ اوکے آلائنمنٹ اس کا لیفٹ رکھیں گے پھر سے ہم چلے جائیں گے انشٹ کے اندر اور یہاں سے ہم کر لیں گے ٹیبل کو پھر سے کنورٹ واپس سے کر دیں گے تو ہمارا آلائنمنٹ واپس سے لیفٹ آ جائے گا رائٹ اب یہاں پہ دیکھئے میں نے کچھ ٹیکسٹ لکھا ہے ہم اس ٹیکسٹ کو ریڈ کر رہے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اس ڈوکومنٹ کو میں اس کو تھوڑا سا جوم کر لیتا ہوں ہم اس ڈوکومنٹ کو پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے پاس اتنا سمائے نہیں ہے کہ ہم سکرین پہ نظرے ٹکائے رکھے ہم تھوڑا سا ریلیکس محسوس کرنا چاہتے ہیں اور پڑھنا بھی چاہتے ہیں تب ہم پڑھنے کے علاوہ اس کو سن سکتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے کیسے سنیں گے جس کو بھی ہم نے سننا ہے ہم اس ٹیکسٹ کو کمپلیٹ سیلیٹ کر لیں گے میں ایک پیراگر آپ کو سیلیٹ کرتا ہوں یہاں پہ ریو ٹیب کے اندر جائیں گے اور یہاں پہ دیکھو تو آپ کو اپشن ملے گا ریڈ الاوٹ ہے نا اس پہ ہم کلک کریں گے شنا آپ نے شنا ہی دے رہا ہے نا ریڈنگ کی سپیڈ بھی ہم بڑھا آ سکتے ہیں ہم یہاں پہ آئیں گے سیٹنگز کے اندر اور ریڈنگ سپیڈ کو ہم کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنے اکورڈی اس کو میں سٹوپ کر دیتا ہوں اب ایک اور بڑی شمشہ آتی ہے کہ جب بھی ہم نے کوئی ریجیو میں بنانا ہے یا کوئی ہم نے انوائز تیار کرنی ہے تو اس کا فورمیٹ بنانے کے لیے کافی محنت کا کام ہے دماغ میں جلدی سے کوئی ایسی ٹیمپلیٹ آتی نہیں ہے کہ ہم کوئی اچھی ٹیمپلیٹ اور فٹا فٹ بنا پائیں کس پرکار کی ٹیمپلیٹ بنا پائیں تو بھائی مائکروسوپٹ ورڈ نے آپ کی اس پروبلم کو شول کر رکھا ہے ہم جب بھی مائکروسوپٹ ورڈ چلاتے ہیں یا پھر میرے پاس پہلے مائکروسوپٹ ورڈ چلا ہوا ہے میں ایک بلینک پیج لے لیتا ہوں کنٹرول این اور یہاں پہ میں نے ایک ریجیو میں کی اچھی سی ٹیمپلیٹ لینی ہے تو وہاں پاس ہم فائل کے اندر جائیں گے تو فائل کے اندر جاؤ گے اور یہاں سے ہم کریں گے نیو کے اوپر تو آپ دیکھو گے یہاں پہ بہت ساری ٹیمپلیٹ آپ کے پاس جو مائکروسوپٹ ورڈ پروائیڈ کر رہا ہے ہم کو نہیں پتا چل رہا ہے کہ ہم کو کس پرکار کی ٹیمپلیٹس ہی ہے ہم کو مان لیجیے ریجیو میں کیلئے ٹیمپلیٹس ہی ہے تو یہاں پہ دیکھو دکھا رہا ہے سرچ فور اون لائن ٹیمپلیٹس آپ کا نیٹ چالو ہونے چاہیے یہاں پہ ہم ڈالیں گے ریجیو میں اور سرچ کریں گے تو دیکھو اون لائن یہ سرچنگ کرے گا اور ریجیو میں کی بہت ساری ٹیمپلیٹس آپ کی شامنے لاکے رکھ دے گا آپ کو جو ٹیمپلیٹس اچھی لگے آپ اس ٹیمپلیٹس پہ کلک کریں اور یہاں پہ کر دیکھو تو آپ دیکھو کہ مائکروسوپٹ ورڈ کے اندر وہ ٹیمپلیٹس اوپن ہو جائے گی آپ اس کے اندر آرام سے ایڈٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ نے اپنے ڈوکومنٹس میں ڈالنا ہے آپ نے یہاں پہ نام چینج کرنا ہے یا پھر کونٹیکٹ نمبر اور بھی کوئی ایکسٹر چیزیں آپ نے چینج کرنی ہے تو کمپلیٹ چینج کر سکتے ہیں یہ ٹیمپلیٹس نہیں چاہیے آپ کو آپ اس کو بند کر سکتے ہیں بینا سیو کریں پھر سے ہم فائل میں جا کے اس بار ہم دیکھتے ہیں انوائز کے لیے انوائز ہم سرچ کریں گے تو یہاں پہ دیکھو بہت سارے انوائز آپ کے پاس اوپن ہو جائیں گی جیسا فرمیٹ آپ کو انوائز کا چیئے وہ فرمیٹ آپ سیلیکٹ کریں کریٹ پہ کلک کریں تو وہ انوائز آپ کے پاس کریٹ ہو جائے گی سیمپل آگیا آپ کے پاس صرف آپ نے یہاں پہ ڈیٹیلز سینج کرنی ہے آپ اپنی ڈیٹیلز دالیں اور انوائز تیار ہے اب دیکھیں آپ ڈوکومنٹ ٹائپ کرتے ہیں میں بھی ڈوکومنٹ ٹائپ کرتا ہوں اور میرے کو بار بار بیچ میں ایک ورڈ اینٹر کرنا ہوتا ہے یا ایک سینٹنس اینٹر کرنا ہوتا ہے جیسے کہ میرے کو لکھنا ہوتا ہے یہاں پہ کمپیوٹر گیان گروزی اس پرکار سے میں نے یہ سینٹنس لکھنا ہوتا ہے اور میرے کو جرود پڑتی ہے یہاں پہ میں کمپلیٹ نام بھی لکھ دیتا ہوں تو اتنا لکھنے میں ہمارا سمیں بھی ویسٹ ہوتا ہے اور بہت زیادہ بار لکھنا ہوتا ہے تو بہت زیادہ سمجھ آتا ہے ہم اس کی ایک شورٹ کی تیار کر سکتے ہیں کیسے تیار کرے گے سمپل سا اس کو آپ اسے سیلیکٹ کر لیں کوپی کر لیں فائل کے اندر جائیں یہاں پہ ملے گا آپ کو اپشن اپشن کے اندر سیدھا چلے جائیں پروفنگ میں پروفنگ کے اندر دیکھو یہاں پہ مل رہا ہے آپ کو اوٹو کریکٹ اپشن یہاں پہ اوٹو کریکٹ اپشن پہ کلک کریں جو آپ نے کوپی کیا ہے ٹیکس اس کو سیدھا یہاں پہ ہم پیسٹ کر دیں گے اس ٹیکسٹ کو ہم نے کس کی سے لینا ہے وہ کی یہاں پہ ڈال دیں گے کہ ہم یہاں پہ پریس کریں سیدھ جی جی تو ہماری یہ پوری لائن یہ سینٹنس اپنے آپ یہاں پہ فل ہو جائے اور کر دیں گے ایڈ اور اوکی اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں اب دیکھو یہاں پہ کہیں بھی آتے ہیں میں نیچے آتا ہوں اور یہاں پہ میں کرتا ہوں سیدھ جی جی اور سپیس یوز کریں گے تو دیکھو پوری لائن اپنے آپ آ رہی ہے سپیس یوز کریں یا انٹر یوز کریں گے تو وہ ٹیکسٹ اپنے آپ یہاں پہ فل ہو جائے گا آپ نے اپنے ڈوکومنٹس کے لائن سپیس بڑھانے ہیں لائن سپیس کے لیے پہلے سیلیٹ کرتے ہیں اس کو سیلیٹ کرنے کے لیے ہم لائن سپیسنگ میں جائیں گے یا پیراغر آف سیٹنگ میں جائیں گے لیکن اس کو بھی ہم سمارٹ طریقے سے کریں گے شمارٹ کی شورٹ کی سے کریں گے اگر ہم کو یہاں پہ 1.5 لائن کا سپیس سی ہے یعنی کہ ڈیڈ لائن کا سپیس سی ہے تب ہم اپنے کیبورڈ سے کنٹول کے ساتھ پانچ نمبر دبائیں گے پانچ نمبر کونسا نومیریک والا نہیں جو آلفہ بیٹ کے اوپر ہوتا ہے وہ پانچ نمبر ڈبل لائن کا سپیس سی ہے تو کنٹول کے ساتھ والے پر بھی ہم اس کا ایک اچھا impression ڈال سکتے ہیں تو جتنی بھی میں ٹرک بتا رہا ہوں یہ ساری آپ کو پتا ہے لیکن آپ نے اس کے بارے میں کبھی گور نہیں کیا ہے یہ ٹرک بھی کچھ ایسی ہے مان لیجی میں یہاں پہ اس کو بولڈ کرتا ہوں میں نے کر دیا اس کو بولڈ کلر بھی اس کا میں الگ سے رکھنا چاہتا ہوں میں اس کو یہ کلر دینا چاہتا ہوں سائز بھی میں اس کا تھوڑا سا بڑھا کے رکھنا چاہتا ہوں یہ ہماری ایک ہیڈنگ ہو گئی اس طرح کی ہیڈنگز آپ یوز کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ سٹائل میں چلے جاتے ہیں بہت ساری سٹائل یہاں پہ دی گئی یہاں پہ یہ سٹائل یوز کر سکتے ہیں لیکن ہم نے یہ سٹائل یوز نہیں کرنی ہم نے اپنی الگ سٹائل بنانی ہے جو ہم نے یہاں پہ یہ چیز بنائی ہے اس کو اپنی سٹائل میں بنانا ہے تب ہم اس کو سلیٹ کریں گے سٹائل میں یہاں پہ ہم ساری سٹائل اوپن کر لیں گے اور لاسٹ میں دیکھیں گے کیریٹ نیو سٹائل اپنی اس سٹائل کا کوئی بھی نام دیں گے میں یہاں پہ نام ڈال دیتا ہوں اس کو مائی ہیڈنگ میں اونلی مائی ہیڈ کر دیتا ہوں اور اوکی کر دوں گا اس کو تو یہ میری ایک سٹائل بن گئی یہاں پہ ہم نے اب یہ سٹائل جب بھی اپلائی کرنی ہو تو ہم کو ساری فورمیٹنگ کرنے کی ضرورت میں ہے صرف اس کو سلیٹ کیا اور میں اس پہ میس سٹائل پہ کلک کروں گا تو یہ سٹائل ہو جائے گی تو ہم اپنی سٹائل بھی ایک یونک سٹائل کیریٹ کر کے رکھ سکتے ہیں اور جب مرضی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں جدی ہم نے سٹائل کو ہٹانا ہے تو واپس ہم اپنی سٹائل پہ جائیں گے اور یہاں پہ ہم کر دیں گے اس کو ریموو فروم گیلری ٹھیک ہے ہماری سٹائل یہاں سے گیلری سے ریموو ہو جائے گی اب ایک پریشانی اور آتی ہے کئی بھر کیا ہوتا ہے کہ ہم ٹائپ کرتے کر دوران جیسے میں یہاں پہ ٹائپ کر رہا ہوں اور ٹائپ کرتے دوران میں نے اس کی فورمیٹ چینج کرنی ہے میں نے اس کو بولڈ کرنا ہے یا انڈر لائن بھی کرنا ہے اور آگے چلتے ہیں نیکسٹ پیرا گرفت جیسے ہم یہاں پہ ٹائپ شروع کریں گے تو یہاں پہ وہی فورمیٹنگ اٹھا لیتا ہے جو ہم نے لاسٹ میں اپلائی کری تھی اور پھر سے اس کی فورمیٹنگ اٹھائیں گے تو اس میں ہمارا سمیہ بھی نسٹ ہوتا ہے اور اس سمیہ کو بچانے کے لیے ہم کیا کریں گے میں جیسے یہاں پہ ہوں اور یہاں سے میں جیسے انٹر پریس کر کے نیچے آتا ہوں تو دیکھو یہاں پہ وہ سٹائل نیچے آ جاتی ہے نیچے مو کر جاتی ہے وہ ساری سٹائل جو ہم نے اپلائی کری ہے اور نورمل پیراگر آپ پہ جانے کے لیے ہم یہاں پہ کریں گے کنٹرول سپیس کا یوز اور ٹائپ کرنا سٹارٹ کر دیں گے ہماری جتنی بھی سٹائل تھی فرمیٹنگ کلیر نہیں ہوگی جو ہمارے ٹیکس کی فرمیٹنگ ہے مال لیزئے میں یہاں پہ اس کی سٹائل چینز کرتا ہوں میں کرتا ہوں بولڈ اور سائز بھی بڑھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کی فرمیٹنگ ہم نے کلیر کرنی ہے تو صرف ہم یہاں پہ کنٹرول سپیس یوز کریں گے اور فرمیٹنگ کلیر ہو جائے گی لیکن جو فرمیٹنگ ہم نے سٹائل سے لی ہے سٹائل والی فرمیٹنگ کلیر نہیں ہوگی کنٹرول سپیس سے یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے ابھی آپ کے پاس آپ نے ڈوکومنٹ ٹائپ کیا ہے کافی سارے پیزیز ہیں یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے پاس سات پیز ہیں میں اس کا زوم کم کرتا ہوں تو آپ کو سارے پیز نظر آ جائیں گے تو یہاں پہ سارے پیز میرے پاس لینڈسکیپ نہیں پوٹریٹ پیز ہیں ٹھیک ہے اور میں یہاں پہ کسی ایک پیز کو لینڈسکیپ کرنا چاہتا ہوں کیوں لینڈسکیپ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہاں پہ دیکھئے ایسا کچھ کام ہے جیسے میرے پاس ٹیبل ہے اور یہ ٹیبل میرے پاس پوٹریٹ پیز میں پوری نہیں آ رہی ہے اس کو میں لینڈسکیپ پیز پر رکھنا چاہتا ہوں تو اسی ٹیکسٹ کو ایک پیز کو ہم لینڈسکیپ کر لیں گے لیکن صرف اس ٹیبل ٹیبل کو ہم نے لینڈسکیپ پیز پر لے کے جانا ہے الگ سے پیز پر تب کیسے لے کے جائیں گے ہم اس ٹیبل کو سیلیکٹ کر لیں گے پیز لیاوٹ ٹیب کے اندر جائیں گے اور یہاں پہ آپ کو ملے گا مارزن مارزن کے اندر ہم تلے جائیں گے کسٹم اور کسٹم کے اندر ہم نے اس کو کر دینا ہے یہاں پہ لینڈسکیپ اور ساتھ میں جو بھول ڈوکومنٹس دکھ رہا ہے بھول ڈوکومنٹس کی جگہ ہم کریں گے سیلیکٹیڈ ٹیکسٹ اور کر دیں گے اوکے تو یہاں پہ دیکھو گی جو چینجمنٹ ہوا ہے آپ نے دیکھا کیا چینجمنٹ ہوا جو ہماری ٹیبل تھی صرف وہی پیز ہمارا لینڈسکیپ پیز ہو گیا باقی کے سارے پورٹیٹ ہیں ٹیبل ہماری یہاں تھی یہاں سے ٹوٹ کے یہ الگ پیز پہ آگئی اور باقی کا ٹیکسٹ ہمارا آگے پیز پہ چلا گیا اس کو ہم اچھی طرح سے پیز پہ اب سیٹ کر پائیں گے اور کولم جوڑ نہیں ہے تو اور کولم جوڑ پائیں گے اس کو میں واپس سے فلی ہنڈر پرسنٹ کر لیتا ہوں اور ہم یہ ڈوکومنٹس ہمارے پاس یہ کوئی سٹوری ہے کوئی اپنیاس ہے اور ہم اس میں یوں پڑھ رہے ہیں یا پھر مینوالی چیک کر رہے ہیں ڈوکومنٹس کو اور چیک کرتے کرتے ہم پہنچ گئے یہاں پہ اس پوزیشن پہ اور آج کا ہمارا کام ختم ہو گیا ہم نے کل اسی پوزیشن سے پھر سے پڑھنا شروع کرنا ہے پیز نمبر سے نہیں پوزیشن سے ہماری پوزیشن یہاں پہ ہو سکتی ہے یہاں پہ ہو سکتی ہے تم بالکل آسانی سیمپلی اسی پوزیشن پہ کیسے آئیں گے نیکسٹ ڈے تو جس پرکار یہ دی آپ آف لائن پڑھتے ہیں کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں اور کتاب پہ آپ اس کو وہیں پہ ڈروپ کر کے اگل دن وہاں سے پڑھنا شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں آپ اس بک کے اندر کوئی ریبن لگا دیتے ہیں کوئی ٹیگ لگا دیتے ہیں یا پھر اس کے اس پیج کے کورنر کو فولڈ کر دیتے ہیں لیکن یہاں پہ وہ چیزیں نہیں ہیں تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ پہلے تو میں یہاں پہ کچھ مارک کر لیتا ہوں یہ میں نے یہاں پہ مارک کر دیا تاکہ پتا چلے کہ ہم یہاں پہ آئے تھے ٹھیک ہے اور چلے جائیں گے اب ہم انشٹ کے اندر اور انشٹ میں آپ کو یہاں پہ ملے گا بک مارک بک مارک پہ کلک کریں یہاں پہ ہم اس کا کوئی بھی بک مارک ڈال دیتے ہیں اور کر دیں گے ایڈ ہم اپنے ڈوکومنٹس کو کلوز کر دیتے ہیں اور جب جیسے اوپن کریں گے دوبارہ سے ہم اور ہم نے اسی جگہ پہ جانا ہے تو اپنے کی بورڈ سے کریں گے کنٹرول ز یہاں پہ کلک کریں گے بک مارک بک مارک نیم یہاں سے چنیں گے اور کر دیں گے گو ٹو تو دیکھو ڈائریکٹ ہمارا کرشر کہاں پہ ملے گا یہاں پہ کلوز کرتے ہیں دیکھو کرشر کہاں آیا ابھی جہاں ہم نے اس پہ بک مارک ڈالا تھا اب آخری ٹرک آز کی جیسے یہ مائکرو سوفٹ ورڈ چلاتے ہیں تو ہماری نیو بلینک فائل اوپن ہونی چیئے لیکن یہاں پہ ٹیمپلیٹس اوپن ہو جاتی ہم چاہیں گے یہ ٹیمپلیٹس اوپن نہ ہو یہ پیز اوپن نہ ہو ہمارے پاس سیدھا ایک بلینک ڈوکومنٹ اوپن ہو جائے ابھی تو ہم کو بلینک پہ اوپر کلک کرنا پڑ رہا تب بلینک اوپن ہوتا ہے لیکن سیدھا یہی سارپیس اوپن ہو تب ہم فائل کے اندر جائیں گے یہاں پہ چلے جائیں گے اوپشن میں اوپشن میں جرنل اوپشن کے اندر ہی لاسٹ میں چلیں لاسٹ میں آپ کو دکھ رہا ہے شو دہ سٹارٹ سکرین وین دس اپلیکیشن سٹارٹ جیسے یہ اپلیکیشن سٹارٹ ہو تو سٹارٹ سکرین نجر آئے وہ ہم نے چیک کر رکھا ہے اس کو کر دیں گے انچیک اور اوکے کر دیں گے آپ اس کو کلوز کر دیتے ہیں پھر سے مائکروسوفٹ ورڈ میں اوپن کرتا ہوں تو جیسے ہی مائکروسوفٹ ورڈ اس بار اوپن ہوگا تو دیکھو ڈائریکٹ ہمارے پاس بلینک فائل اوپن ہو رہی ہے اب اسی بیس یدی آپ کو ٹیمپلیٹس بھی چیئے تب آپ فائل میں جائیں گے اور فائل کے اندر کریں گے نیو تو اب دیکھو یہاں پہ ساری ٹیمپلیٹس نجر آ رہی ہے اس پرکار سے آپ ٹیمپلیٹس دے سکتے ہیں یا پھر اس چیز کو ڈیشیبل کرنا چاہے تو پھر سے اوپشن میں جائیں گے جہاں سے پھر لاسٹ میں پہنچیں گے ہم سٹارٹ اپ اوپشن کے اندر اس کو چیک کر کے اوکے کر دیں گے تو پھر سے ہماری ٹیمپلیٹس چالو ہو جائیں گی رائٹ آئی ہوپ اوپ ویڈیو آپ کو جرور اچھا لگا ہوگا اسی پرکار کے اچھے اچھے ویڈیو دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہے ہمارے ویڈیوز کو زیادہ زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں میں لائک کریں اور یادی نئے ہیں اپنے چنل پہ تو ہم سبسکرائب جرور کر لیں